بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو بھی گونگار بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف قوبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے قوبہ کرنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ نے سامنے ایک مثال سے بیان چھوڑا ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ریگستان کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا سارا ساز و سمان اس کے اونٹ پر لدہ ہو وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے جب اس کی آنکھ لگے اب اس کو سامنے اپنی موت نظر ہے اسی دوران اچانک جب اس کی آنکھ لگے آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے اس کی کتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے قوبہ کرنے اور مسلم شیر میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکڑا جائے وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رہا حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رہا یعنی اس کی زبان بھی لڑکڑا جائے اتنی اس پہ شدت خوشی کی تاریخ ہو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بجولے